میں میاں صاحب کو ایک چیز ریمائنڈ کراؤں گا میاں صاحب ہسٹری میں جب سے یہ ایوان بنائے تیسری مرتبہ آپ اس ایوان میں آئیں آج پہلی مرتبہ بولا ہے اور آج آپ نے پاکستان کی آزاد عدلیہ کی یہ شیر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں میاں صاحب بتاؤ وکیلوں والا کالا کوٹ کالی کاٹی ٹائی پہن کے کیا سپریم کورٹ میں آپ نہیں گئے تھے سپریم کورٹ کے سامنے کڑے ہو کے میمو گیٹ گیٹ تو نہیں بنوارا تھا میاں صاحب بتاؤ وہ میمو گیٹ کمیشن کس نے بنوائی تھا میاں صاحب گئے تھے وہ میاں صاحب اپنے کالا کوٹ کالی ٹائی پہن کے میاں صاحب نے کیسر گو کیا تھا اور وہ کمیشن وہ بنوائی تھا جس کا سربراہ کاضی فائزی ساتھا جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں آج پاکستانی آئینی تاریخ اور ازاد عدلیہ کے لیے ایک سیاہ دن ہے آج جو ترامیم ہونی اس آئین میں ہونے جا رہی ہے یہ وہ آئین ہے جس کے افتدائی الفاظ یہی ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگا لیکن ان ترامیم کے پاس ہونے کے بعد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا یہ کنسٹیوشنل کوٹ نہیں بنانا چاہ رہے جناب سپیکر یہ ملک قیوم کوٹ بنانے جا رہے ہیں جناب سپیکر آج حکومت بینچس پہ بیٹے والے لوگوں نے جس انداز میں پاکستان کے ازاد عدلیہ کو پاکستان کے ازاد عدلیہ کو حکومت نمائندگان نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اتنی تنقید کبھی ہسٹری میں ان لوگوں نے انڈیا موڈی اور کل بوشن یاد پہ نہیں کی جنہوں نے اپنے آج ازاد عدلیہ پہ کی ہے جناب سپیکر میں میاں صاحب کو ایک چیز ریمائند کراؤں گا میاں صاحب ہسٹری میں جب سے یہ ایوان بنائے تیسری مرتبہ آپ اس ایوان میں آئیں آج پہلی مرتبہ بولا ہے اور آج آپ نے پاکستان کی ازاد عدلیہ کی یہ شیر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں میاں صاحب بتاؤ وکیلوں والا کالا کوٹ کالی کاتی ٹائی پہن کے کیا سپریم کورٹ میں آپ نہیں گئے تھے سپریم کورٹ کے سامنے کڑے ہوکے میموگیٹ گیٹ تو نہیں بنوارا تھا میاں صاحب بتاؤ وہ میموگیٹ کمیشن کس نے بنوائا تھا میاں صاحب گئے تھے وہ میاں صاحب اپنے کالا کوٹ کالی ٹائی پہن کے میاں صاحب نے کیس ارگو کیا تھا اور وہ کمیشن وہ بنوائے تھا جس کا سربراہ کاضی فائزیسہ تھا جناب سپیکر بڑے سارے اچھے ججز گزرے ہیں پاکستان کے چیپ جسٹسز اچھے گزرے ہیں لیکن انشاءاللہ کاضی فائزیسہ صاحب جائیں گے تو لوگ ہسٹری لکھیں گے اور ہسٹری میں جسٹس منیر کو لوگ بول جائیں گے جناب سپیکر سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ میاغ صاحب کو بھی ریمائنڈ کراؤں گا آج آپ نے جو الفاظ ادا کیے ہیں آج کل ایک اور شیئر لکھ دیجیگا آپ اپنے ان الفاظ کو بھی یاد رکھو جو آزاد ادلیہ تو کیا آپ کے الفاظ بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کے خلاب استعمال ہوئے اس کے حق میں بھی ایک شیئر لکھ دیجیگا جناب سپیکر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ الفاظ یہ نہیں ہے یہ میں آئین پہ آتا ہوں سب سے پہلے ہم نے اس آئین پہ مولانا صاحب سمیت حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جناب سپیکر سب سے پہلی بات یہ ہے آئینی طریقہ کار ہے آئین میں جب امنمنٹ ہو رہی ہے جناب سپیکر اگر آپ قانون سازی کرے تو یہ آرٹیکل سیونٹی ہے آرٹیکل سیونٹی قانون سازی کے لیے آرٹیکل ایٹی آپ کے منی بل کے قانون سازی کے لیے ہے اور آئین کے لیے آپ کا ٹو ترٹی نائن آرٹیکل ہے آپ کا رولز ون فپٹی سکس ہے جناب سپیکر یہ ایوان اس وقت تک یہ ایوان اس آئین کے اس آرٹیکل ٹو ترٹی نائن کے مطابق یہ ایوان اس کے رولز ون فپٹی سکس کے مطابق اس وقت تک آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی جب تک اس میں جو ریزرف سیٹوں کی سیٹیں خالی ہیں وہ پوری نہ ہو بھی ہو جب تک کے پی کے گیارہ سینیٹرز وہاں نہ آئے ہو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے جناب سپیکر میں یہ آپ کے نوٹس گزار کرا دوں پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایز آپ سکسٹین سپٹمبر یہ ڈیٹا میں نے سپریم کورٹ سے لیا تھا سولہ سپٹمبر کو لیا تھا جب پندرہ سپٹمبر کو یہ کنسٹیوشنل ایمنمنٹ نہیں کر سکے جناب سپیکر پین ساٹھ آزار دو سو کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے پین ساٹھ آزار دو سو کیسز میں ایک سو اٹھالیس کیسز کنسٹیوشنل ہے اور اٹھائیس کیسز وہ سو موٹو ہے ہنڈرین سیونٹی سکس کی آڑ میں یہ کنسٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں جناب سپیکر یہ کنسٹیوشنل کورٹہ سے نہیں بنا رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ججز کو محکوم کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں ہر ایک عدالت ان کے ماتح تو اس میں ہینڈ پک ججز کو یہ اٹھائیں گے وزیراعظم پہلی مرتبہ چیف جیسٹس کی تائیناتی کرے گا ججز کی وہ تائیناتی کرے گا اور اس کے ساتھ رکھے گا جناب سپیکر ایک چیز ریکارڈ پہ لاؤں آپ نے کمیٹی بنائی اس ایوان کی کمیٹی میں ہر پولٹیکل پارٹی کا نمائندہ شامل تھا آپ نے وہ ایوان کی کمیٹی جب بنائی تھی اس سے سب سے پہلی یہ تجویز عمر عیوب خان صاحب کی تھی اس میں پارلیمنٹیرین کا ذکر تھا جناب سپیکر دس پروسیڈکز ہوئی ہے آپ کو صرف یہ میں ریکارڈ بتاتا ہوں آپ دیکھ لیجی گا یہ قانون سازی ہوتے ہوا صرف یہ نہیں ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس ایوان کو مسلیڈ کیا گیا میں شاہ صاحب کو ابھی ریمائند کراؤں گا شاہ صاحب خرشیت شاہ صاحب منتے اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے آپ نے اس کا نوٹس لینا ہے جب کمیٹی بنی خرشیت شاہ صاحب چیرمین ہوئے تو میں نے مخاطب کر کے خرشیت شاہ صاحب کو کہا میں نے کہا شاہ صاحب بڑی ذمہ داری ہے یہ بذمہ داری نبا پاؤ گے شاہ صاحب نے جواب نہیں دیا تھا جناب سپیکر یہ جب کمیٹی میں ہم آئے سب سے پہلا ڈراب ان کی خرشیت شاہ صاحب کی جو کمیٹی تھی جس طرح روئے تحلال کمیٹی کو کبھی چاند نظر نہیں آیا تھا خرشیت شاہ کی کمیٹی کو کبھی مساود نظر نہیں آیا تھا یہ تو اچھا ہوا مولانا پاپ الزیت ہے کہ اس نے لیک کروایا جناب سپیکر یہ پہلا ڈراب جب لیک ہوا میں نے وزیری قانون صاحب کو کہا آپ کا ڈراب لیک ہوا ہے کیا یہ آپ کا ڈراب ہے اس نے ایڈمٹ نہیں کیا سب سے پہلا ڈراب ریکارڈ کے مطابق جناب سپیکر ستر تاریخ کو ہمارے پاس آیا 56 آرٹیکل پہ مشتمل آخری ڈراب یہ آپ کے میرے ساتھ ہاتھ میں جناب سپیکر یہ وہ ڈراب ہے جو میں نے اپنے آمیڈوگر سے نہیں لیا یہ وہ ڈراب ہے جو میں نے پولین صاحب کو بلایا میں نے پولین صاحب سے کہا آپ مجھے اپنا ڈراب دے دے وہ کون سا ڈراب ہے یہ وہ ڈراب ہے جو خرشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے فائنل کیا جناب سپیکر سارے پارلیمنٹیرین کے سامنے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ڈراب فائنل ہے یہ پارلیمنٹ کی طرف سے جا رہا ہے یہ ایوان میں یہ ایوان میں جڑ برا پائے گا وہ اس کے مطابق ہوگا یہ پولین صاحب ان کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ پوچھ لے جناب سپیکر اوور نائٹ کیا ہوا کہ آپ نے یہ منظور شدہ ہمارے طرف سے نہیں میں ریکارڈ پہ دور چیزیں آپ کو کھوں ہم اس ایوان پارلیمنٹ کا حصہ تھے اس کمیٹی کا حصہ اس لیے تھے کہ اس میں لفظ لکھا تھا کہ یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے بنی ہے ہم نے پارلیمنٹیرین کا ایشو اس کے اندر لائے تھا ہم نے اس ایوان میں بارہا ان کو کہا تھا کہ آپ کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے کہ آئین کے آئینی ترمیم کا مصود آپ تو ایک کر لے یہ ہم بارہا لے کے آ چکے تھے ہم مولانا صاحب کے ساتھ بھی تھے میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں جناب سپیکر ہم نے کسی کے ساتھ اس ڈرابٹ کے ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا تھا بکاز ہم سمجھتے تھے یہ یہ اس کا پروسس نہیں ہے لیکن جناب سپیکر یہ ڈراب آج آپ کے سامنے وزیری قانون نے رکھا اس کو صرف دیکھ لے یہ جو خرشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے بیجا ان کو کمیٹ کیا یہ فلین صاحب سامنے بیٹھے ہیں کہ ہم کو کہا اس میں سے ایک لفظ نہیں ہوگا وہ خرشید شاہ صاحب بیٹھے ہیں کہ اس میں سے کم ہی نہیں آئی گی اب میں آپ کو یہ بتا رہوں جناب سپیکر یہ کیا کر رہی ہے حکومت حکومت ایک چکلیٹ کی کوڈٹ کر کے عوام کو زہر دے رہی ہے عدلیہ کو تقسیم کر رہی ہے عدلیہ کو محکوم بنا رہی ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈراب منظور شدہ تھا اس ڈراب میں یہ لکھا تھا پہلا لفظ دیکھیں یہ دیکھیں سب سے پہلا لفظ دیکھیں جناب سپیکر اس میں یہ لکھا تھا کہ کمیشن ہوگا چیف جسٹس پہ مشتمل اور اس میں ہوں گے چار سینئر ججز آپ نے اس کو کیوں چینج کیا یہ حکومتی ڈراب میں کیوں چینج آیا دوسری بات یہ کمیٹی آپ نے بنائی جس میں سے ججز کی اپوائنمنٹ ہونا تھا ان کے الفاظ میں آپ نے تیور کیوں ڈالا توپ ترٹی کیوں ڈالا آپ نے دوسرے لفظ جس میں لکھا جناب سپیکر یہ آپ کے سامنے گوش گزار کر آتا ہوں یہ کمیٹی کے سینئر ججز کو کس نے چینج کیا یہ چوتھا آپ کے سامنے لے کے آ جاتا ہوں جناب سپیکر کمیٹی نے کوئی بھی اس بات پہ اتفاق نہیں کیا تھا کمیٹی میں کوئی بھی آرٹیکل ٹو زیرو ٹو اے نہیں تھا کمیٹی نے کوئی اپروال نہیں دی تھی کمیٹی نے کبھی نہیں کنسیڈر کیا تھا کہ ہائی کورٹ کے لیول پہ بھی کنسٹیچوشنل بنچز ہوں گے جناب سپیکر یہ آپ نے کہ کنسٹیچوشن کمیٹی تھی یہ خرشید ساس ہم نے نوٹ بیجا تھا یہ ایوان کے ساتھ بھی فراد ہوا ہے جو ایسا ڈراپٹ آیا ہے جو ایوان نے نہیں بھیجا جناب سپیکر میں تین چیزوں کا عرص کرتا ہوں یہ عادلی آپ پہ آٹے کے جناب سپیکر میں کمپلیٹ کرتا ہوں جناب سپیکر میں آرٹیکل ون سیونٹی پائیو کا جناب سپیکر آپ کو عرص کر رہا ہوں جناب سپیکر ابھی چیپ جسٹس کا جب انتخاب ہوگا اس میں آٹھ میں نہیں شامل ہوں گے اور اس میں چار سینٹر شامل ہوں گے جناب سپیکر جب باقی طور پہ ہم اپوائنڈ کرتے ہیں ججز کو تو اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ایک جیسا نمائندے ہوتے ہیں آپ نے اس میں پروپورشنٹ آپ نے پروپورشنٹ پروپورشنٹ ریپریزنٹیشن کیوں پروائیڈ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیٹی ہوگی وہ زیادہ تعداد حکومت کی ہوگی چاہے وہ سینٹ ہے چاہے وہ قومی سملی ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بنائیں گے یہ کنسٹیوشنل کوٹ کے بنچز یہ خود بنائیں گے ججز کی اپوائنڈمنٹ یہ خود کریں گے چیف جیسٹس کا اپوائنڈمنٹ بھی یہ وزیراعظم خود کرے گا جناب سپیکر یہ عدلیہ کے ازادی کے خلاف سب سے بڑا قدغن ہے اسی طرح آرٹیکل ون نائنٹی نائن میں جو کنسٹیوشنل کیج پروائیڈ کیا ہے جناب سپیکر ایک منٹ کنکلوڈ کرو جناب سپیکر اسی طرح آرٹیکل ون نائنٹی ون میں جو آپ کنسٹیوشنل بنچ پروائیڈ کر رہے ہیں جناب سپیکر کوئی بھی عدلیہ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ تو کیس کے فیصلے کرے لیکن اس کے لیے بنچز کوئی اور بنائے سپریم کورٹ عداد عدلیہ کب ہوگی اگر اس کے لیے بنچز کوئی اور بنا رہا ہے ہائی کورٹ میں یہ برڈن کیسے ہوگا اگر اس کے لیے بنچز آپ ہی بنا لے اور ججز آزاد کیسے ہوں گے اگر اس میں سے غیر ججز کی تعداد آپ زیادہ کر کے کر لے اٹاروی ترمیم اس لیے نہیں ختم ہوئی تھی اس لیے ختم نہیں ہوئی تھی کہ عدلیہ نے یہ کہا تھا کہ ایوان قانون سازی نہیں کر سکتی عدلیہ نے اس لیے ختم کیا تھا کہ ججز کی تعداد کم کر دی تھی وہ تو نائن ممبر بنچ پہ مشتمل تھا جس میں پان ججز تھے ابھی چار ججز تھے اور تین نان ججز تھے ابھی تو آپ نے اس میں پان ججز اور آٹ نان ججز کر لیا جنابی سپیکر ہم سمجھتے ہیں یہ سب کے سب ازاد عدلیہ کے خلاف ان کا ایک پہلے یہ سپریم کورٹ پہ اٹیک کرتے رہیں آج پورے عدالتی نظام پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ قانون کے خلاف ہوتی ہے جنابی سپیکر تینکیو جی